ہیلو فرینز میں ہوں اپ ڈا روف اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکور نیوز دنیا میں انسان کافی حد تک چیزیں ڈسکور کر چکا ہے جبکہ ابھی بھی بہت کچھ ڈسکور ہونا باقی ہے دوستو آپ ایسے واسط کے بارے میں جانتے ہیں جو کسی جانور یا انسان پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں یا پھر ایسی چیونٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کسی بال کی طرح فلوٹ کرنے لگتی ہیں اس ویڈیو میں ہم ایسے زہریلے انسیکٹ دیکھیں گے جو بہت گاتک ہیں شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن مگر پہلے آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے سب سے پہلے انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے میں نہیں نمبر فائیب براؤن ریکلیوز یہ میری لینڈ میں رہتی ہے زیادہ تر ڈمپ میں یا بیسمنٹ میں چھپتی ہے لیکن کبھی کبار یہ بیڈروم یا شوز میں بھی چھپ جاتی یہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں اگر یہ مکڑی کسی کو ڈنگ مار دے تو اس حصے کے ٹیشوز ڈیمج ہو جاتی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں بلکہ متاثرہ حصے کو کاٹنا پڑتا ہے لیکن بعض کیسز میں ڈنگ کے باوجود اس کا شکار بچ جاتا ہے نمبر فور بلیک ویڈو سپائیڈر یہ ایک مکڑی ہے اسے کالی بیوہ بھی کہا جاتا ہے یہ انسیکٹ نہیں ہے لیکن اس کا تعلق بھی زہریلے انسیکٹ کی فیملی سے ہے ایک ریسرچر کے مطابق وہ ایک بلیک ویڈو کو اپنے گھر لے آیا اور اسے کھانے میں مکڑیاں وغیرہ دی لیکن چاند دن کے بعد یہ مکڑی مر گئی تحقیق سے پتا چلا یہ مکڑی مکڑیاں وغیرہ نہیں کھاتی بلکہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ خود کسی بھی جانور کو کاٹ کر اسے اپنا کھانا بناتی ہے اس کے بائٹ سے ہو سکتا ہے آپ زندہ بچ جائیں لیکن یہ تجربہ آپ کو ساری عمر یاد لے گا جن لوگوں کو اس مکڑی نے کاتا وہ کہتے ہیں کاش ہم اس کے کاٹنے سے پہلے مر جاتے ہیں اس کے زہر کا اثر ایک ماہ تک رہتا ہے اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ زہر آپ کے نروس سسٹم تک پہنچ جائے تو اس کے اثرات بڑی مدد تک رہتے ہیں نمبر تری جیپنیز اورینٹل واسپ یہ ایکسٹریملی اگریسل ہوتے ہیں جب یہ گروپ کی شکل میں یہ تین انچ تک لمبے ہوتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق ان کا تین انچ کا سائز بہت خطرناک ہے یہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں اور اکٹھے ڈنگ مارتے ہیں اور ایک واسپ سات دفعہ ڈنگ مارتا ہے یعنی اگر ان کی تعداد گروپ میں سو ہے اور یہ کسی انسان پر حملہ کرتے ہیں تو اسے سات سو ڈنگ مارے گے جب اتنی بڑی مقدار میں زہریلا موار شکار کی باڈی میں جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور شکار کی موت ہو جاتی ہے یہ جپان کے ازگرد آئیسولیٹڈ جزائر میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے وہاں ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے نمبر ٹو ریڈ ایمپورٹڈ فائر آنٹ جنوب مغربی یونائٹڈ سٹیٹس میں انیس سو تیس کی دہائی میں یہ دریافت ہوئی یہ گمان کیا جاتا ہے جس طرح ان کی افضائش میں توسیح ہو رہی ہے ایک دن یہ میری لینڈ تک پہن جائیں گے سائنسانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ جیونٹی اکیلے کسی کو نہیں مار سکتی لیکن یہ حشرات میں سب سے خطرناک اور جارہانہ سمجھی جاتی ہیں اگر کوئی ان کو چھیڑے تو یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی یہ ذرائط کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں فائر آنٹ بہت تیزی سے اپنی قانونیاں بناتی ہیں اگر کوئی جانور ان کے ٹیلے پر حملہ کرے تو یہ سب اکٹھی ہو کر اس پر حملہ کر دیتی ہیں اگر آپ اب بھی انہیں خطرناک میں ہی سمجھتے تو جانرل نے جب یو ایسے نے فائر ہوزر سے انہیں مارنے کی کوشش کی تو فائر آنٹ میں ایک وارٹر ٹائٹ بال بنایا اور اس میں اپنی ملکہ کو بٹھا کر فلوٹ کرنے لگے نمبر وان جب ان کی تعداد کم ہو تو یہ ملک نہیں ہوتی جب زیادہ تعداد نے کسی پر قدم رکھ دی تو ان کے زہر کے قدود سے کیمیای سگنل جاری ہوتا ہے جو ان کی قانونی کے حملہ کرنے والے گروہ کو متحرک کرتا ہے ان کے اندر دوست لاہیتے ہیں یہ کارٹی بھی ہیں اور ڈنگ بھی مارتی ہیں ان کے دھوپ میں بھی زہر ہوتا ہے جبکہ ان کے اندر لہدہ سے زہریلہ گلیٹ بھی ہوتا ہے اس طرح یہ اپنے شکار کو ڈبر ڈوز دیتی ہیں فرنس یہ ہیں دنیا کے زہریلے اور ڈینجرس انسیکس ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کردیں پزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ڈھوٹ بائیں